مورنگ ڈیئر ٹرینیز تو میں بیسیسی ٹو کے ساتھ پھر سے آپ کے سمجھ چکے پچھتے دور ہوں میں سالسنگ ٹرینی آپ کے خدمت کے لئے ہمیشہ ریڈی ہوں آپ کا اپنا چینل اس اسٹی سے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میں جو کورسن ڈیل کرنے جا رہا ہوں رات میں کچھ اچھا ایلیمنٹر ایجوکیسن کے لئے چلائے جا رہا ہے بیوین کارج کرموں کا ورن کریں تو آپ کے سکرین پر دکھ رہا ہوگا ایک کوسن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھلے آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیں اس کوسن کا اس کے بعد میں کروں گا سٹارٹ اسے یہ فرسٹ پیج ہے یہ سیکنڈ پیج نیکس پیج نیکس پیج نیکس 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 یہ نیکس ہو گیا تو ٹھیک ہے تو میں سٹارٹ کر رہا ہوں چاہیے بالکنڈریت ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں پاس میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا پھرچین کال میں سکھا کودس بالکوں کے مستسک میں ماتر کچھ جانکاریاں بھرنا ہوتا تھا کنتو آدھونی سکھا ساستر میں بالکوں کے سروانگین وکاس پر جور دیا جاتا ہے جس کے کارن بال منو وکیان کی بھومی کا محت پر ہوتی ہے ورطمان سمیہ میں بالکوں کے سروانگین وکاس کو محت سمجھتے ہوئے سکھکوں کے لئے وال منو وکیان کی پریابت جانکاری جروری ہوتی ہے اس جانکاری کے ابحاب میں سکھک نہ تو سکھک کو ادھیک سہدھی کا کرشک اور شورم بنا سکتا ہے اور نہیں بے بالکوں کی ببین پرکار کی سمسیوں کا سمجھ دہان کر سکتے ہیں بالکنڈے سکھا کنترگرد کئی طرح کی گتیوی دیاں پر بل دیا جاتا ہے جیسے بھارتیہ سکھا وید گیجو بھائی گیجو بھائی کی بالکنڈے سکھا کے چھتر میں بسے سیو ملیکھنیے بھومی کا رہی ہے بالکنڈے سکھا کے وارے میں سمجھانے ایبا اسے کریانوید روح دینے کے لئے انہوں نے اس سے سمجھت کئی پرکار کی پستکوں کی رجنا کی کتھا کچھ پتریکاؤں کا بھی پرکاسن کیا ان کا سہدھتے بالمنو وکیان سکھا ساستر اے ان کی سور سہدھتے سے سمجھت ہے جون ڈیوی نے بھی سکھا کو اکرشت کرنے کے لئے مطلب مکھ روپ سے بالکنڈے سکھا کو اکرشت کرنے کے لئے سمرتھن دیا جون ڈیوی دوارہ سمرتھت لیب بیتیالے پرکتی سیل بیتیالے کا ادھارن ہے لیب بیتیالے پرکتی سیل بیتیالے کا ادھارن ہے جون ڈیوی کے نصار سکھا ایک تری دروبیے پرنالی ہے جس کے انترگت سکھا ایک تری دروبیے پرنالی ہے جس کے انترگت سکھا والا کے بعد پارٹکرم آتے ہیں آج کی سکھا پرکتی بالکنڈیت ہے اس میں پرتیک والا کی اور الگ سے دھیان دیا جاتا ہے پچھڑے ہوئے من گدھی تو تھا پرتیباسالی بالکوں کے لئے سکھا کا بیسیس پارٹکرم دینے کا پریاس کیا جاتا ہے بالکوں کی پربیرتی روچیوں ان چھمتاؤں کے بارے میں سکھا کی جانکاریت نہیں چاہیے تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ پراتمک سچھا کیا ہے پراتمک سچھا میں بالکمتے سچھا ہونی چاہیے اس کا سربہومکرن میں جروری ہے سربہومکرن کا مطلب ہوگا ہے سب کے لئے اٹلاف دکھ کر آنا منس پورے دیش کے سبھی بچوں کے لئے پہلی سے آٹھمک اچھا تک نیسولک اور نیوار سچھا کا پرابدھان کرنے کا اودیس سنچت کیا جائے اسکول لی بچوں کے گھر کے اس نجدیک چودہ ورس تک بچوں بچیں اسکول نہ چھوڑیں اب اس میں کیا کیا کارشکرم چلائے گئے اسے سمبندی تھا ہم باتیں کریں گے تو انٹروڈکشن تھا سربہومکرن کا ارث میں نے سمجھا دیا اس میں کافی ساری یوجنہ ہیں جیسے سرو سچھا اویان کیا ہے سرو سچھا اویان سربہ سچھا اویان کیا ہے کہ پراتمی سچھا کے سربہومکرن سے سمندیت پرمکاشکرم ہے اسے سبھی کے لیے سچھا اویان کے نام سے بھی جان جاتا ہے اس اویان کے انترگت سب پڑھیں سب پڑھیں سب پڑھیں سب پڑھیں کنارہ دیا گیا سربہ سچھا اویان بھارت سرکار دوارت دوہزار ایک دوہزار دوہزار ایک میں سرو کیا گیا تھا کسطروہ گاندھی والی کا بیدیالی یوجنہ کا سروات دوہزار چار میں ہوئی تھی جس کے انترگت سمست لڑکیوں کو پراتمک سچھا دینے کا سپنا دیکھا گیا تھا بات میں یہ یوجنہ سرب سچھا بھیان کے ساتھ ڈلے ہو گئی سروات میں دوہزار چار میں کسطروہ گاندھی بالکہ یوجنہ کے سروات ہوئی جس میں لڑکیوں پر کافی فوکس کیا گیا کنٹو جب سرب سچھا اویان پرادم کیا گیا یہ جو اویان تھا بھار سرکار کے دوارہ دوہزار دوہزار ایک میں تو یہ جو آپ کی یہ یوجنہ سرب سچھا اویان کے ساتھ پلے ہو گئی اور بھی اس کے لکس اندردارت کی سرب سچھا اویان کے انترگت میں کچھ باتانا چاہوں گا کیا کی سرب سچھا اویان کیا ہے تو اس میں کیا کہا گیا بیتیالے سچھا گارنٹی کے اندروں بے کلپک بیتیالیوں یا بیتیالیوں میں پاپس اویان دوارہ ورس دوہزار تین تک سبھی بچوں کو بیتیالے میں لانا یہ صرف سچھا اویان کا لکش تھا ورس دوہزار سات تک پانچ ورس کی آئیو والے سبھی بچوں کی پرارمبک سچھا پوری کروانا برس دوہزار دس تک آٹھ ورس کی آئیو والے سبھی بچوں کی پرارمبک سچھا پوری کروانا جیون کے لئے سبھی بچوں میں بتانے چاہوں گا صرف سچھا اویان کے اندرگت ان بستیوں میں نئے اسکول بنانے کا پریاس کیا جاتا ہے جہاں بنیادی اسکولی سچھا کی سویدہ نہیں ہے بنیادی سچھا پر مہاتمہ اندرگت اندرگت سچھا پینے کا پانی سوچالے کا رکھ رکھا اسکول شدہر تتھانودان کے ماتم سے برطمان اسکولوں کے بنیادی ادھانچے میں شدہر کرنا ابھی تک ہم لوگ سرو سچھا اویان جیسے سمندد باتیں کر رہے ہیں سرو سچھا اویان سرو سچھا اویان جیسا کہ میں نے پھر سے بول رہا ہوں دوہجار دوہجار ایک میں شروع کیا گیا اور دوہجار چار میں جب کسطروہ گاندھی والی کا بیتیاری اویان کی شروعات ہوئی تو جس کے درکت کیا کیا گیا کہ اس اویان کو سرو سچھا اویان کے ساتھ بلے کر دیا گیا سکا سکتے ہیں کہ کسطروہ گاندھی کو بھی اس اے سرو سچھا اویان کے ساتھ ملا دیا گیا پراتمی سچھا میں سب سے بڑی اویان ہم کر سکتے ہیں جو بھارا سرکان کے دعا چلائی ہے اور اس اویان سچھا اویان کے تحت کیا کیا گیا ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پراتمی سچھا مہیا کرائے جاتا ہے اس میں اس اویان کے انترات لڑکیوں یا اویان پیسیسٹ جنورتوں والے بچوں پر بیسیس دھیان دیا جاتا ہے اس اویان کے انترگت کمپیٹر سچھا پرول دیا جاتا ہے اس کے انترگت ڈیجٹرل انتر کو سماپ کرنے کی پریاس کیا جا رہا ہے بچوں کی اپستیتی آساجنک کرنے کے اوٹیس سے مدھیان بھوجن جیسی یوجین کی سروعات کی جاتی ہے میں مدھیان بھوجن کے وارے میں آگے چرچہ کروں گا جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گا سکرم پر میڈے میل یہ آپ کے سکرم پر دیکھ رہا ہوگا ہمیں اس کی چرچہ کروں گا پوچھدر کے بعد اس کے بعد سروشیچہ بھیان میں کیا کیا گیا حالانکہ سروشیچہ بھیان کے فیلسورو جدیالے چھوڑنے والے بچوں کی سنکھیاں بھاری کمی لانے میں سفلتہ پراب لیکن تو ورش 2010 تک یہ سفلتہ لکشی دھرمپاد تک پراب نہیں ہو سکی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سروشیچہ بھیان 2001 میں جو شروع کی گئی تو آخرہ کے بہت سارے بچے بیدیارے جا رہے تھے کنٹینیو جا رہے تھے کنٹو جتنا لوگ لکش کے نصار سوچے تھے کہ انپاتک پردی ہوگی 2010 تک لیکن ہو نہیں پائی برش 2010 تک سروشیچہ بھیان کا لکش پورا ہونے کے کارن کندھ سرکار کے مانو سنسانگن منترالے نے دسمبر 2010 تک یہ نرنے لیا تھا کہ سروشیچہ بھیان کو سچھا کا دیکار ادھینیا لاغو کرنے کا پرمک سادھر بنائے جائے گا اس کے لئے سنسودید سروشیچہ بھیان میں سنبندی تدینیم 2011 میں لاغو کیا جائے گا تو یہ تھے باتیں سروشیچہ بھیان کے بارے میں اب میں آپ کو میڈ ڈے مل مدھیان بھوجن اسکیم کے بارے میں بتانا جاؤں گا تو پہلے میں دیتا ہوں میڈ ڈے مل میڈ ڈے میل افیان میڈ ڈے میل افیان کے بارے میں جانے کی کوئسس کریں گے تو میں سٹارٹ کر رہا ہوں میڈ ڈے میل کے بارے میں اس کو میڈ ڈے میل اسکیم کہا جاتا ہے مدھیان بھوجن اسکیم کو ہی ہے اس میں اس کو انہوں نے بھور ساتن کی سرواز سربطہ بھارت کے تمیل ناڑو سے سرو ہی بھارت کے تمیل ناڑو سے سرو ہی اس کا ادیس ایون سچھا اویان کو سفلی بھوٹ بنانا تھا پراتن کچھاؤں میں نامانکر مبیدے ہو تتھا سکول چھوڑنے کی پربیرتی میں کمی ہو اتیادی کو دھیان میں رکھ کر یہ اسکیم سرو ہی گئے اس کی بھی سستان کافی ہیں جیسے کہ سوہیدہ ہے ہین ورگوں سے سماندھت بچوں کے پرویس اپستیتی ایون ادھیان اسطروں میں صدہار کر کے پراتنک سچھا کے بیعپی کرن کو بڑھانے تتھا پراتنک اسطر کے چاتروں کی پوسہار اسطیتی کو صدہارنے کے عدیس سے پندرہ اگست 1995 میں ڈیٹی آٹ رکھیں گے پندرہ اگست 1995 پندرہ اگست 1995 میٹے میل کو پوسہار سمرتھم کی راشتی یا کارشکرم مدھیان بھوجن اسکین پر شروعات کی گئے اب میٹے میل میں کیا کیا کیے گئے تو اس پر ہم چرچہ کریں مدھیان بھوجن کے انتراغت کیا 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 کیے گئے اس یوجنہ کے یاد رکھیں گے پندرہ اگست 1995 منچانلک میٹے میل کس دروہ گاندی 2004 سرشی چاہیان 2000-2001 اس ابھی ہم لوگ میٹے میل کی بات کر رہے ہیں میٹے میل مدھیان بھوجن اسکین اس یوجنہ کے انتراغت پہلی سے پاسمیک اچھا تک دیس کے راج کی ہے اندان پراتھین بیتیالیوں میں پڑھنے والے سبھی بچوں کو 80% پر پرتیمہ تین کلو گیہوں تتھا چاول دیے جانے کی ویستہ کی گئے تین کلو گیہوں تتھا چاول دیے جانے کی ویستہ کی گئے تھی کنٹو اس یوجنہ کے انتراغت چھاتروں کو دیے جانے والے کھادان کا پورن لاغ چھاتر کو نہ پرابت ہو کر اس کے پریوار کو مل جاتا تھا اسی لئے ایک ستمبر 2004 سے پراتھین بیتیالیوں میں پکے پکائے بھوجن اپلوٹ کرانے کی اجناہ شروع کی گئی مقتب گورنمنٹ نے سبھی بچوں کو 80% پرستیتی کے ساتھ پرتیک مہینے تین کلو گیہوں اتفا چاول دی جانے کی ویستہ کی تھی لیکن یہ جو آناس تھا وہ ان کے پریوار کو مل جاتا تھا اس کا فائدہ پریوار لے لیتے تھے تو بھارہ سرکار نے کیا کیا میڈے میل میں ایک ستمبر 2004 ایک ستمبر یہ تو سٹارٹ ہوا تھا 11.15.1095 میں میڈے میل لیکن ایک ستمبر 2004 2004 یاد کیجئے 2004 میں کیا ہوا تھا کسطوروہ گاندھی بالی کا یوزنا ایک ستمبر 2004 سے پراتھین بیتیالیوں میں پکے پکائے بھوجن اپلوٹ کرانے کی یوزنا شروع کر دی گئی میڈے میل آپ کا بھی 2004 سے شروع ہوا تھا کسطوروہ گاندھی میڈے میل آپ کا 1995 سے شروع ہو گیا تھا لیکن اس میں صرف آج ملتا تھا لیکن 2004 میں آپ کا کسطوروہ گاندھی بھی شروع ہوا اور ساتھ میں میڈے میل میں بچوں کو جو گھر جانے کے لیے ناج دیا جاتا تھا اسے اب بیتیالے میں ہی پکے پکائے بھوجن کو اپلوٹ کرانے کی سویدھا ہو گئی تو 2004 میں آپ کو اس طریقے سیاہ دکھنا ہے میڈے میل کے لیے بھوجن بنانے کی بستہ کی گئی سکول میں ہی اور 2004 میں ہی آپ کا کسطوروہ گاندھی بھولی کا بیتیالی یوجنہ کی سروع ہو گئی حالانکہ 1995 میں سروع ہو گئی تھی آپ کا مدھیان بھوجن لیکن بھوجن تو جو ناج تھا گھر میں مل جاتا تھا تو اس سے گھر والے فائدہ اٹھا لیتے تھے بچے سکول بھیجتے نہیں تھے اور بھی ہم اس کے بارے میں چرشہ کریں گے میڈے میل کے بارے میں اس یوجنہ کا دگت بھیجالوں میں مدھیان جو انٹرول ہوتا ہے مچھات چھاترہوں کو سپتہ میں چار دن چاول سے بنے بھوج پتار تثہ دو دن کی اہوں سے بنے بھوج پتار دی جانے کی بستہ کی گئی ہے پردیک چھاتے یا چھاترہ کے لیے پردیک سو گرام کھادان سے نرمی سامگری دی جانے کی پرابدھان ہے پوشٹکتہ سنشتہ کرنے کے لیے یہ تیئے کیا گیا ہے کیونکہ بھوجن کم سے کم چار سو پچاس کلوری بھوجن کم سے کم چار سو پچاس کلوری تثہ بارہ گرام پروٹین والا بھوجن پکانے کا کار گرام پنچائیتوں کی دیکھ ریکھ میں کیا جائے گا مدھیان بھوجن برس میں کم سے کم دو سو دنوں تک پلک کرائے جائے گا تو یہ چرچہ میں ابھی کر رہا تھا آپ کا مدھیان بھوجن اسکیم ہے جس کی شروعات آپ کو انیسو انچانوے میں کی گئی تھی لیکن اس سمیں یہ جو اناج تھا آپ کو جو دیا جاتا تھا تین کیلو کی ہوں یا چاگل بچے کو دیا جاتا تھا تو گھر پہ جا کے چلے جاتے تھے وہ اور اس کا فائدہ فیملی اٹھاتا تھا لیکن سرکار نے سوچا کہ وہ جدی اس بھوجن کو اسکول میں ہی بنایا جائے تو بچے بھی آئیں گے اکرشت ہوں گے اسی لئے بچے کو پرلومن دینے کیلئے دوہزار سار میں ایک ستم پر دوہزار سار سے کیا کیا گیا کہ پکے پکائے بھوجن پلتکان کیلئے اسکول میں کر دی گئے تین میں پورا چرچہ کو کر رہا تھا میٹے میل اور میٹے میل میں برس میں کم سے کم دو سو دینوں تک اپلت کرائے جائے گا یہ بھی رول کیا گیا کہ دو سو دین تیسو پہیسٹ میں دو سو دین آپ کو بھوجن سکول میں ملے گا وہاں لوگ آگے چلتے ہیں سچھا کادھی اب آل بھی یوجنا ایک کافی چلی آپریشن بلیک وڑ یوجنا ہم لوگ آپریشن بلیک وڑ یوجنا کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو آپریشن بلیک وڑ یوجنا کیا ہے اس کی سروعات 1986-87 میں ساتمی پنچو ورشی یوجنا کے دوارہ ہو گئی آپریشن بلیک وڑ یوجنا آپریشن بلیک وڑ یوجنا اس کی سروعات کی گئی تھی انیس سو چھی آسی ستاسی آپریشن بلیک وڑ میں دی جانے والی سمگری کافی نیمنا ہے جیسے مدرد گیر مدرد مدرد گیر مدرد میں کیا تھا اس میں کیا کیا جاتا تھا کھیل کھیلوں نے چارٹ موڑل بلیک وڑ کرسی میج جٹائے پستکیں گرید کیٹا دیں اس لوجنا کے تحت کچھا کچھ کو اکرشک ورائے جائے گا دو بڑے کمرے جن میں سامنے برامدہ ہوگا کم سے کم دو ادھیاپ کو کی نیتی جس میں یتھا سمباب ایک محلہ ہوگی پستکالے کے لیے پستکیں بیتیالے کی گھنٹی کوڑا دان بادی اندر بادی اندر میں ڈھولک ڈبلہ مجیرہ ہرمونیم آئیں گے سیامپٹ تتھا فرنیچر پیزل سودھ پیزل کی بستہ کی جائے گی پرادمند بگیان کیٹ کی بھی بستہ ہوگی ٹوین ون اور یوک کرن بھی دیا جائے گا بے آپ سمجھ چکے ہوں در ایک ایک دی پی ای پی دی پی ای پی جل آپ راتنک سیچھا کرنا جسے ہم لوگ ڈائیٹ پرائیمری پروگرام کے نام سے جانتے ہیں ڈی آئی ڈی اسیٹک جلی چھوٹ اوف ایڈوکیشن ٹریننگ ہم اس پہ ڈی آئی ڈی آئی ڈی جوارہ پریوجی دیا کاشکرم اسے چورانویں میں سے روکیا گیا تھا کب کیا گیا تھا انیسا چورانویں میں اس کا عودیس پراتمک سچھا پرنانی میں پھر سے جان فوکنا اور پراتمک سچھا کے سروجنی کرن کے لقش کو پورا کرنا ہے پریوجنا بے کو پچاسی پرتیسط کندر سرکار دوارہ اسے پندر پرتیسط سماندھی ترہ سرکار دوارہ بہن کیا جائے گا اپنے نکس یوجنا ہے مہلا سمکھا یوجنا مہلا سمکھا یوجنا مہلا سمکھا یوجنا اس کی سروعات انیس سو نواسی میں سرکی لیتی تو اس کے بارے ہم لوگ چرچہ کریں مہلا سمکھا یوجنا گرامی چھتروں خاص کر ساماجی تثہ آرتھی گروپ سے پیچھرے سمجھوں مہلاوں کے سچھا تثہ اس کے سسکتی کرن کے لئے انہیں سو نواسی میں سرکی لیتی این پی ای انہیں سو چیاسی کو دیسیوں کے اندرور لکچہ حاصل کرنے کے لئے ایک ٹھو سکاج کرنے کے روپ میں سروعات ہوئے سمانتہ حاصل کرنے میں مہلاوں کو سکھت بنانے میں اس سو جنہ کو پہچان جاتا ہے جیسے دوارہ دراج کے جو مہلایں ہوتی ہیں آرتھی روح سے جو پیچھری ہوتی ہیں پہاڑی ایریہ کے جو ہوتی ہیں پیچھرے سمجھوں کی ہوتی ہیں جو اب سzkurg ہوتی ہیں ان کو سو سکتی کرن کے لئے اس واجنہ کا شروعات کی گئے مہلا سمجھوں جو انہیں سرکی گئے تھے حالانکہ اس کا کام چھیاسی سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا لیکن ہم کھ روپ سے انہیں سنواسی میں آئے آگے ہم چرچہ کریں گے پراتھمیٹ بدیاhes کے لئے پروسہاریوجنا پراتھمیٹ بدیاhes کے لئے پروسہاریوجنا پندرہ ایریہ سنیسو پنچانوے کو تکالی پردہان منتری دوارہ پرادمک تا بردیالیوں کے لیے پوسہار کارج کرب کی گھوشنا کی گئی اس کارج کرب کے اندر سرکاری سکونوں میں برگ ایک سے پانچ تب کے پڑھنے والے سبی بچوں کو جن کی پرتیمہ برگ نو پستیتی ایسی پرشنٹ رہتی ہے انہوں نے پترین سو گرام رانج چاولیا گیا ہوں کدر سے مہینے میں تین کیجئے انہار دیا جاتا ہے تو یہ تھے آپ کے پرادمک بدیالیوں کے لیے پوسہار ریجن اگلا ہے آپ کا کسطوروہ گاندھی والی کا یوزنا کسطوروہ گاندھی والی کا یوزنا جس کا میں نے چرچہ کیا ہے پھر سے اس کا چرچہ کر لیتے ہیں کسطوروہ گاندھی والی کا یوزنا کے بارے میں جس کی سوات 2004 میں کی گئی تھی اور اس کو کیا کیا تھا صرف سچھا بھیان کے ساتھ بیلے ہو گئی تھی تو کسطوروہ گاندھی والی کا یوزنا 2004 میں کی گئی تھا اور اس کے بارے انتفاق کر لیتا ہے چرچہ اس سے اجنا کنتدف مخروب سے پراؤنی گستر پر نسوچی جاتی اور نسوچی جن جاتی اند پچھرے پر تتال پسندگی حقوق کی والی کاؤں کے لیے درگم چھتروں میں جو دور دراد چھتروں براتے ہیں ان کے آواسے سویداؤں کے ساتھ ساتھ سو پچاس بدیالے کھولے جا رہے ہیں یہ اجنا سچک روپ سے پچھرے قیبن ایسے نکاس چھتروں نے لانگو کی گئی ہے یہ جہاں برس دوہزاری کی جنگنہ جنگنہ گرنسا میلہ ساتھ ساتھ سرطہ کی در راشتی احساس سے کافی کم ہے اور لینگی بھیدوہاپ کا ستر راشتی احساس سے جاتا ہے یہ تھی آپ کا کسطوربہ گاندھی بالی کا یوزنہ اور یوزنہیں چلی اس کے کی راشتی ایسا ساتھ سرطہ میسے ان ایل ایم اس کے ستھاپنا انیس سوٹھاسی مکی گئی تھے اس کا اوڈیس دوہچار شاپ تک پندر سے پیتیس بس تک کیا ایک بھر کی اتپادک سموہ کے نکچھروں کو بیوارک سرسرطہ پردام کرتے ہیں 75% سرسرطہ کا الگ ساتھ سی کرنا تھا تو آپ دیکھ رہوں گے پراتمک یوزنہوں کے لئے کافی سارے یوزنہیں یہاں پر چلائی گئی ہیں تو پراتمک سچھا کو سربھونی کرنے کے لئے جنگنہ تک پہنچانے کے لئے کافی سارے یوزنہوں کا بھارہ سرکار اور راہ سرکار کے دورہ کیا گیا اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے سربھ سچھا بھیان کے بارے میں چرچہ کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے میڈے میل کا چرچہ کیا اس کے بعد آپ ایسن بلے پورٹ کی اوزنہ بھی آئی اس کے بعد ڈی پی ای پی پراتمک سچھا کا چرم کے بارے میں چرچہ کیا مہیلا سا مکھیا یوزنہ کے بارے میں چرچہ کیا پراتمک کے دیالنگ پر پوسہہار یوزنہ کے لئے چرچہ کیا کسدروہ گاندھی والی کا یوزنہ کے لئے چرچہ کیا اور ایک ہم لوگوں نے اینرلیم کا چرچہ کیا لیکن اینرلیم جو ہے وہ پندر سے پریتیس ورستر کے آئی اوزر کے لئے کیا گیا تو یہ سب یوزنہ پراتمک سچھا کے لئے چلائیے تو ایک ٹوپک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ہے ٹوپک آپ لوگ اچھے سے کلیئر کریں کہیں کچھ پرولم ہو تو پھر سے مجھے کومنٹ کریں تب تک کے لئے شاہل سنٹارنی آپ کو البیدہ کرتا ہے پھر ہم لوگ نیکس آوڈیو اور ویڈیو ملیں گے ٹیک کیئر